اسلام علیکم ویورٹ آج ہم آپ کے لئے بہت ہی بیوٹیفول اور بہت ہی سٹائلیش بیلٹ سلیوز لے کر آئے ہیں یہ سلیوز بنانا بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت ہی بیوٹیفول ہے دیکھیں ویورٹ اس میں ہم نے بو پیس امال کیا ہے یہ بو بھی ہم نے خود تیار کی ہے اور یہ دوری بھی ہم نے خود بنائی ہے یہ دیکھیں ویورٹ آج ہم آپ کو یہ والی سلیوز بنانا سکھا رہے ہیں امید آپ کو ہماری سلیوز بنانا پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب ہم آپ کو یہ سلیوز بنانا سکھا رہے ہیں اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی سٹائلیش اور بہت ہی ایزی ہے آپ کے لئے بیل سلیوز لے کر آئی ہیں یہ بنانا بھی بہت آسان ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہے اس کے لئے تقریباً میں نے پونہ میٹر تک کا کپرا لیا ہے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شک ہے آپ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکون کے پٹن کو دبانا مت پھولئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے ویڈیو تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی بیل سلیوز بنانے کی اس کے لئے سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہمارا یہ جو سلیوز کا کپڑا ہے یہ دیکھیں ویڈیو یہ میرے پاس ٹو پیس ہیں ایک میں بیل بنانے کیلئے استعمال کروں گے اور ایک سلیوز بنانے کیلئے استعمال کروں گے یہ دیکھیں ویڈیو یہ ہم نے فور فولڈ میں کر لیا ہے اب یہ جو ہماری سلیوز بانتی ہے اس میں ہمیں ہم پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم پوری سلیوز کا کپڑا لیں گے کہ جتنا ہم نے اپنی سلیوز رینی ہیں یہ دیکھیں ویڈیو تقریبا یہ سارے اٹھارا انچ کے قریب یہ ہماری سلیوز ہیں اور ہم جو یہ بیل بنانے کیلئے جو ہمیں کپڑا چاہیے ہوگا وہ تقریبا ہمیں اتنا چاہیے ہوگا کہ ہماری یہ جو کونی ہوتی ہے کونی تک کا ناپ چاہیے ہوگا آپ پر جتنا بھی مجنمنٹ ہے آپ اس کے مطابق اپنا ناپ لے لیجئے یہ دیکھیں ویڈیوز ہم یہاں سے رکھیں گے یہ دس انچ پر یہ ہمارا کونی کا ناپ ہے اور اب اس پہ ہم رکھیں گے ہمارے آپ کا شورت جتنا ہے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں میں یہاں سیون انچ رکھ رہی ہیں یہ دیکھیں ویڈیوز یہاں سے حصہ ہے یہ میں تقریبا رکھوں گی چار سے سڑھے چار انچ کے کریں یہ دیکھیں ویڈیوز یہ ہم نے چار سے سڑھے چار انچ پر یہ نشان لگا دیا ہے اب ہم اپنی سلیوز ویسے ہی کٹ کریں گے جس طریقے سے سلیوز کٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ویڈیوز ہم نے یہ نیچی کا حصہ تک کر لیا اس کے بعد گرکھے ہوئے یہ ہمارا جو تھا سیون انچ پر گرکھے ہوئے اس پر یہ تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں تاکہ ہمارا چھوٹا نہ رہے یہ ہمارا رہوکے اب اسے ہم تقریبا 2.5 انچ ہم یہاں سے اس طریقے سے کٹ کریں گے اور اسے اوپر تک لے جائیں گے یہ ہماری شولڈر کی کٹنگ ہو گئی ہے اس پر ہم کٹ کا نشان لگا دیں گے اس طریقے سے یہ ہماری سیمپل سی جو سلیوز ہوتی ہے وہ کٹ ہو گئی ہے اب اس پر ہم جو فرنڈ سائیڈ کی لیے ہم ہوڑا سا یہ کپڑا اس طریقے سے کٹ کریں گے اب اسے کٹ کرنے کے بعد ہم اسے زرہ سائیڈ پر کر دیتے ہیں یہ دکھیں گے یہ ہم نے اس طریقے سے اور ہم یہاں بھی سینٹر کا نشان لگا دیں گے یہ دکھیں یہاں بھی ہم نے سینٹر کا نشان لگا دیا اس طریقے سے اور اندر کی طرف سے بھی یہ ہمارا سینٹر کا نشان لگیا یہ ہماری سلیف سیار ہو دے گے اس کے بعد ہم نے یہ کپڑا لیے اسے بھی ہم فور فولڈ کریں گے یہ دکھی بھی ہے یہ ہمارا فورڈ کپڑا ہے اب اسے ہم اس طریقے سے کون کے سٹائل میں دکھیں گے یہاں سے ہم پکڑیں گے یہاں سے پکڑنے کے بعد ہم اس طریقے سے کون سٹائل میں بنا لیں گے جس کے ایک سائٹ بند ہوگی اور ایک سائٹ اوپن ہوگی یہ بند ہے لیکن یہ دونوں چیزیں اوپن ہیں اور یاد رکھے گا یہ جو اوپن والی سائٹ ہے یہ آپ اوپن سائٹ پر ہی رکھے گا اور جو بند سائٹ ہے وہ آپ اس طرح کی یہ دیکھیں بند سائٹ پر رکھے گا اور جو اوپن سائٹ ہے وہ اوپن سائٹ پر رکھے گا اب یہ دکھیں گے یہ ہمارا یہ اوپن سائٹ ہے تو ہم اسے اوپن کی سائٹ پر رکھیں اب یہ جتنا ہمارا یہ کھلاوا حصہ ہے اسے ہم سلیوز کو اتنا ہی رکھیں گے جتنا ہمارا یہ حصہ ہے اب اس سے تقریباً ہاف انچ یہ دیکھیں گے اگر ہماری لائن یہاں تک آ رہی ہے تو ہم تھوڑا سا اس سے اوپر کٹ کریں گے تقریباً ہاف انچ کٹ اور ہماری سلیوز کتنی ہیں یہ دیکھیں گے یہ ہم نے رکھی ہے 10 انچ یہ تھی تو یہ ہم 16 انچ تک رکھیں گے آپ 17 انچ بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی بنائی ہے میرے 17-18 انچ سائی رہی کی تو اس لیے میں اسے 17 انچ تک رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں گے یہی 17 انچ آپ اس طریقے سے راؤن میں گھوماتی جائیے گا جس طریقے سے ہم اپنی امریلہ کٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی سلیوز کو کٹ کریں گے دیکھیں گے اس طریقے سے ہم اسے یہ کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں گے یہ بیل سٹائل میں ہماری کٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں گے یہ ہم نے اوپر کا حصہ ہے اور یہ ہمارا نیچے کی جو بیل ہے وہ ہے اب جس طریقے کا سینٹر ہے یہ دیکھیں گے یہ اس طریقے سے ہم اسے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یہ دو سلیوز ہیں لگلہ میں آپ کو ایک ہی تیار کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں گے یہ ہماری جو بیل ہے اسے ہم اپنی سلیوز کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں گے اسے اس طریقے سے اس کا رائٹ سائیڈ یہ رائٹ سائیڈ ہے اور اسی یہ بیل کا بھی رائٹ سائیڈ ہے تو آپ اسے اس طریقے سے نشان لگا لیں نشان لگا لیں نشان لگانے کے بعد اسی طرح اس کے سینٹر کے ساتھ آپ اسے جوائنٹ کر کے یہ دیکھیں گے اس پر سلائی لگا کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم یہ جو سلائی ہے اسے اوپر کی سائیڈ پر کر کے یہ دیکھیں گے اوپر کی سائیڈ پر کر کے یہاں پر ایک اور سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ ہماری پٹی ہے اسے ہم سکلیپس کے نیچے اٹیچ کر رہے ہیں تاکہ ہماری یہ پیاری سی اس طریقے سے پٹی آ جائے جو اس کے ساتھ بہت زبردست لگ رہی ہے اور بہت میچ کر رہی ہے یہ دکھئی ویورٹس یہ ہم نے پٹی لگا دی ہے اب ہم نے اسے موڑ کر اس پر یہ دکھئی ویورٹس یہ ہم اتنی پٹی کر لیں گے یہ دکھئی ویورٹس یہ کتنی خوبصورت لکھتے رہا اب آپ اسے جتنا بھی چاہیں یہ دکھئی اس طریقے سے آپ جتنا بھی چاہیں اپنی فٹنگ کے مطابق آپ اسے اس طریقے سے فٹنگ کر سکتے ہیں یہ دکھئی یہ شولڈر کے ساتھ جوائنٹ کر کے آپ اسے اس طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں یہ دکھئی یہ کتنی خوبصورت اس کی لوک آ رہی ہے یہ دکھئی ویورٹس یہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں لیکن اسے خوبصورت کرنے کے لئے ہم یہ دکھئی اسی کے ہم نے پائپن لگائی ہے اسی کی بو بنا کر ہم اسے اس طریقے سے یہاں اٹیچ کریں گے اور اسے اس بو کو تیار کر کے اٹیچ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے یہ سلیفز کیسی لگ رہی ہیں یہ دکھئی ویورٹس یہ ہم نے پائپن لگا کے بیل سلیز تیار کر لیے ہیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم اس پہ بو لگائیں گے یہ میں نے ایک بو تیار کیے یہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طریقے سے اسے ریڈی کیے اور اسے سینٹر میں اس طریقے سے ہم اسے یہ دکھئی ویورٹس اس طریقے سے ہم اسے تیار کر کے اپنی سلیز پہ لگائیں گے اور میں نے ایک یہ دوری تیار کی ہے یہ دکھئی ویورٹس یہ بھی یہ جو ہماری دوری ہے یہ اس کپڑے کی تیار کی ہے اور اس پر ہم نے اس طرح کے کپڑے کے پھوننے لگائے ہیں اب ہم آپ کو اسے اٹیچ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فیوٹس یہ کتنی خوبصورت سلیوز تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بہت تیار کی ہے اور یہ میرے پاس تھوڑی سی پلس پڑے ہوتے یہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں ہے آپ کی گھر میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی موٹی وغیرہ کوئی چیز پڑی ہو تو آپ اسے اس طرح سے اپنی بو میں یا کسی طرح سے بھی لگا کر اس کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کاملز میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور میری اس بو کی تیاری کہ یہ بو کس طرح سے تیاری جاتی ہے اور اس ٹائل میں آپ اپنی بو کو تیار کر سکتے ہیں وہ میں ضرور اپنی نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اس کے لئے آپ کو میرا چینل سبکرائب کرنا پڑے گا تاکہ میرے نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اب تک کی اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا موسیقی